اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے برین مسالہ مغز فرائی کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت سمپل اور ایزی انگریڈنس کے ساتھ ہے میں بکرے کا بنا رہی ہوں آپ اسے گائے میں بھی بنا سکتے ہیں یہ تین ہیں وہ ایک ہی کافی ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پہلے ہم اس کو ایک دفعہ بوائل کرنا ہے آپ وہ طریقہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ میں آپ کو انگریڈنس بتاتی ہوں یہ سب سے پہلے سٹیپ برین مسالہ بنانے کے لیے ہے کہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ کا پانی لیا ہے اور اس میں یہ آدھا چمچ حلدی ڈالی ایک چھوٹا چمچ تیسا ندرک یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ جو تینوں برین ہیں مغز ہیں یہ ہم اس میں پانی میں ڈال کے اور اسے اچھے سے خوب جوش دیں گے پھر یہ ککنگ کے لیے اس میں اگر آپ کو نسے نظاری ہیں میں نے بہت کلین کر دی ہیں لیکن اگر پھر بھی کچھ نسے کالی کالی نظر آئیں گے تو ہم اسے بعد میں ساف کر لیں گے جی ناظرین مغز فرائی بھیجا فرائی جو اس کا بھی نام لیا جائے تو ہم نے پہلا سٹیپ آپ کو دکھا دیا اس کو میں نے بوائل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل جو بلیک بلیک نسے ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں اس کے علاوہ چار ٹیماتر ہیں میڈیم سائز کے جنہیں میں نے تھوڑا موٹا ہی کاٹا ہے بہت پتلے بھی نہیں چھوٹے چھوٹے بھی نہیں ہے لیکن بہت بہت موٹے بھی نہیں ہے اس کے علاوہ دو بڑی پیاس ہیں یہ بھی رفلی چاپ ہیں تین ہری مرچے ہیں ہاف کپ تیل لیا ہے اس کے علاوہ مسالے بہت سمپل ہوتے ہیں مرچے لائل مرچے جائے گی ڈیٹ ٹی سپون ون اڈا ہاف ٹی سپون ہلوڈی جائے گی ون ٹی سپون گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون اور یہ نمک ون اڈا ہاف ٹی سپون سمپل سے مسالے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی کوکنگ کی طرف جنا دین اب ہم کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ایک ایمپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ ہے لکسان ادرک لکسان ادرک تقریباً ٹی سپون بھر بھر کے ہم ڈالیں گے زیادہ ہی لسان ادرک جائے گا اس میں اوائل میرا میں نے پہلے گرم کر دیا تھا پھر میں نے کھولا بن کر دیا تو یہ میں نے اس میں ڈال بھی دیا یہ جی لسان ادرک سوٹے سے ہو گیا تو ہم اس میں پیاس سب سے پہلے ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم تیز آنچ پر ہوتا سا پتائیں گے یہ لیجے ناظرین پیاس بھی ہماری ٹرانسپارنٹ ہی ہو گئی ہے پاچھ سمجھے پانی جتنا ہوتا ہے پیاس سا وہ کچھ ہو گیا اس کا مطلب یا اور پیل باہر آگیا اب ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے دنس مئنے پھلے سے ڈھکیں گے ساکے ڈالیں گے اب آج ہم خلقی کر رہے ہیں اور اس کو دھگ دیں گے ہم 10 نٹ کے لیے تب کہ تماتر اپنا پانی چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ گل جائیں یہ دیکھیں ناظرین تماتر ہمارے گل جائے ہیں اچھے خاصے کلکل صافت ہو گئے اب ہم اس میں یہ جو مغب ہیں یہ شامل کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ اس کے بھلیں گے اس طرح یہ دیکھیں آج تیز کر لیں تاک کہ تماتروں کا پانی کچھ ہوتا جائے اور ساتھ میں یہ بھونتا بھی جائے یہ دیکھیں اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے لال مرد چائی گی دیر چائے کا چمچ نمک دیر چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اور خلدی ون ٹیر ہم یہ بکرے کا بنا رہے ہیں اسی طرح سے آپ اگر جائے کا بنا رہا چاہیں بنا سکتے ہیں ہم ہی رکھتی ہیں دونوں کی میں نے اس میں سوڑا کا مسالہ زیادہ ہی رکھتا ہے اگر آپ کو مسالہ زیادہ نہ پسند ہو تو آپ کے آس کے ماتر سمتر کریں یہ تھوڑا سر مسالے والے پسند ہیں اسے تیز آنچ کے ہم نے پکانا ہے آلرہی بھائل ہوا ہوا ہے مگر اس لئے زیادہ دیر پکانے کی ضغر ہاں ہی پڑے گی اس کو بہتس طرح تھوڑا تھوڑا توڑتے جائیں اور اس کو پہنٹے جائیں ہری مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے یہ تین ادد اور ان کو ہم مونتا موتا کاک لیں گے میں موسیلی کچھن سیدھر کرتی ہوں اور اس پر یہ اس طرح کام کرتی ہوں بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ بھننا چروع ہو گیا ہے آدھا ہرہ بھنیاں ڈال دیں گے آدھا ہم کو جب ڈش آؤٹ کریں گے تب ہی اٹھ کریں گے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا اوائل بہار آج ہے آنچ ہماری دیز ہے اس کی یہ لی جنا دین تقریبن میں نے پانچ منٹ سے بھوننا ہے میڈیم تو دو آنچ سے اور اب یہ تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی مزیدار قسم کا بھیجا فرائی یا مغز فرائی مغز بھیجا مسالہ جو چاہے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے مختلف جگہوں پر مختلف نام سے ایک چیز کا آپ خیال رکھئے گا کہ اس وقت آپ چاہیں تو نمک میں چک سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے حساب سے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں نے اسے بلکل میڈیم ہی رکھا ہے بہت زیادہ نہیں ہے بلکل مناسب سا رکھا ہے آپ چاہیں تو چک کر اس میں اس وقت مکس کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کرتے دکھاتا ہوں لیجئے ناظرین مزیدار بھیجا فرائی تیار ہے مغز مسالہ بھیجا فرائی آپ جو اس کے نام لیں یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے بہت مزے کا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا سمپل انگیرین کے ساتھ میں نے آپ کو دکھایا ہے آئی ہوپ کہ رسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میرے چینل پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایزی سے ایزی ریسپیس سکھاؤں اس کے علاوہ کوئی سجیشن کوئی کومنٹس آپ کرنا چاہیں تو بلکل کیجئے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں اکثر لوگ مجھ سے فرمائش بھی کرتے ہیں جو جت طرح پوسیبل ہوتا ہے میں ضرور ان کی فرمائش پوری کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی